موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی اوز اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہیڈلائنس اگر معلوم ہوا راو انوار کا کوئی سہولتکار ہے تو سخت کاروائی ہوگی جالی پلیس مقابلے میں مارے جانے والے نکی بولا قتل کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اگر ملزم راو انوار عدالت میں پیش ہو جائے تو بچ جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکی بن سار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے مقتصر سماعت کی ائر مارشل مجاہد انمرخان نے پاک فضائیہ کی کمان سنبھال لی اپنی مدت ملازمت پوری کرنے والے ائر چیف مارشل سحیل امان نے اپنے الویدائی خطاب میں کہا کہ پاک فضائیہ ایک مثالی ادارہ ہے اور انہیں ان کے ایک ایک فرد پر فخر ہے مشیر خزانہ نے کہا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے اور شرعہ نمو 6 فیصد تک پہنچ چکی ہے ٹیکسوں کی شرعہ کم کر کے دائرہ کار کو وسیع کیا گیا ہے ٹیکس نظام کو عمامی بنا دیا گیا قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون شکنوں کے خلاف انیکشنز سی ٹی ڈی نے سکھر میں کاروائی کے دوران پاندہشتگرد گرفتار کر لیے ادار نیشنل ہائیوے پر مبینہ پولیس مقابلہ دو ڈاکو ہلاگ دو نورات تک کمیٹی ہیں گھر بھی زوائیں الیکشن تک مشترکہ کمیٹی بنائیں فاروق ستار نے دھڑوں میں بٹی ایم کیو ایم کو نیا فارمولہ دے دیا کہتے ہیں ہاں کیکی ٹو کا منصوبہ سازش پارٹی تقسیم نہیں ہونے دیں گے بھائی شرطیں رکھ کر تنظیم کو جوڑ رہے ہو یا توڑ رہے ہو ایک ہونے کے لیے پارٹی آئین کے نیچے کھڑا ہونے پڑے گا خالد مقبول صدیقی کا بیان مجرموں سے بے خبر عام شہریوں کی خبر لاہور پولیس کے نرالے انداز یکی گیٹ پولیس کا چودہ سالہ لڑکے پر تشدد شہروز کو ویڈیو گیم کھیلنے پر پکڑا اور چوکی لے گئے چوکی سے باہر موجود گندے نالے میں دھکا دے دیا مرسہ کا احتجاج بچے کی حالت میو ہسپتال میں تشویش ناک نئے پاکستان کی باتیں دھوکا زرداری عمران ایک ہی سکے کے دو روخ ہے نواز شریف کا سانگلا ہل میں خطاب بولے سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی نے لائنیں بنا کر تیر کو ووڑ دیئے مہرے عام کے ساتھ مقلس نہیں ہو سکتے عام نے ووڑ کو عزت دو کے بیانیے کے حق میں فیصلہ دے دیا ایمکو ایم کا یوم تاسیس دو تقریبات دو مختلف پیغامات فاروق ستار اپنی قربانیاں گنماتے رہے اور کامران ٹیسوری کا استیفے کا اعلان فاروق ستار نے مسترد کر دیا پی آئی بی اور بہادر آباد گروپ کی ایک دوسرے پر تانہ زنی بہادر آباد والے اپنی طرف بلاتے رہے برطانیہ میں زیر علاج بیگم کلسوم نواز کی طبیعت سمل گئی دس گھنٹے ہسپتال میں رہنے کے بعد گھر منتقل حسن نواز اور مسین نواز والدہ کے ساتھ مسلسل ہسپتال میں رہے نواز شریک کے سیاست چابی سے کھلتی بند ہوتی رہی چابی والے کھلونوں کو ان سے زیادہ کون جانتا ہے میاں صاحب فسادی تو ہو سکتے ہیں انقلابی نہیں بلاوہ گھٹو کی جلغار بولے روک سکو تو روک لوک چیلنج کرنے والوں کو روک لیا عمران خان نے صرف گالی دی اور یو ٹرن لیا کپتان آصف زرداری سے سبق سیکھیں یا جا کر یا جا کر کرکٹ کھیلیں کوٹلی ستیاں میں خطاب زرداری سے اتحاد کیا تو آئینے میں کیا مو دیکھوں گا زرداری اور نواز ملک کے موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں مجرمان کراچی اور سن ٹھیک نہیں ہو سکتے دوہزار اٹھارہ میں دونوں بکٹیں ایک ساتھ گریں گی کپتان کا دعویٰ پی ٹی آئی کی رکنے سازی مہم عمران خان کا کراچی کے مختلف علاقوں میں خطاب پاکستان میں حکانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشتگردوں کی پناہ گائیں ختم کر دیں دہشتگردی کے اخلاف جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑی ڈی جی آئی ایس پی آر وچتر ہزار جانے قربان ایک سو تیس بلین ڈالر کا نقصان ہوا ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر بیجر آصف غفور کا غیر ملکی اخبار کو انٹرویو بولے مثلہ کشمیر حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں معروف گلوکار و موسیقار ادنان سمی خان نے ایک پاکستانی مدا کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ عید کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے براہ میربانی سے پاکستانی بھارت کا موضوع نہ بنائیں واضح رہے کہ ہندوں کے مذہبی تہوار اگادی کے موقع پر ادنان سمی خان نے سوشل میڈیا پر اپنے مداوں کے لیے مبارک بات کا پیغام پوسٹ کیا تھا یوم پاکستان 23 مارچ کے لیے ہمیشہ کی طرح آئی ایس پی آر نے اوفیشل پرومو جاری کر دیا اس پرومو کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پاکستانی کھلاریوں کو بھی ویڈیو کا حصہ بنایا گیا ہے پلیئرز میں کٹکٹ سکواش اور ہاکی کے کھلاری شامل ہیں پاکستان زندہ بات مسید خبریں دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارا چینل www.sonsnews.com اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے